حج کے مقدس سفر کا آگاز ہونے جا رہا ہے حج یاترہ پر جانے کی تیاریوں میں جھوٹے حج یاتریوں کو آل انڈیا حج کمیٹی نے پیسو کے فیر میں الجھا کر پریسان کر دیا ہے ادھی پیسے لینے اور ان کے باوزود خرچ کے لیے واپس ریال نہیں دینے سے حج یاتری خفا ہو گئے ہیں بھوپال جی لے کے حج یاتریوں نے رازدھانی کے کبار کھانا استھیت ایکنی جی اسپتال کے سامنے حج کمیٹی آف انڈیا کے خلاف پردرشن کرتے ہوئے اپنا ویروہ درج کروا کر راشی کم کرنے کی مانگ کی ہے حج کمیٹی آف انڈیا کی اور سے جاری کیے گئے سرکولر کے مطابق بھوپال سے حج کے مقدس سفر پر روانہ ہونے والے پرتک حج یاتری سے 3,2,000 روپے کی رایا وصولہ جا رہا ہے جبکہ ممبئی سے 3,4,000 روپے کی رایا لیا جا رہا ہے 745 کلومیٹر دوری کے کمیٹی بھوپال کے حجیوں سے 66,000 روپے ادھک وصول رہی ہے ساتھی خرج کے لیے ملنے والے 2100 ریال یعنی 45,000 روپے بھی اس بار نہیں دیے جا رہے ہیں حج کمیٹی آف انڈیا کے فرمان سے بھوپال کے حج یاتری خود کو تھگا محسوس کر رہے ہیں سب ہی حجیوں نے ایکمت ہو کر راشی کم کرنے کی گوہار لگائی ہے ساتھی حج کمیٹی پر حج یاتریوں کا عارب ہے کہ انہیں پورو میں اس بات کی جانکاری نہیں دی گئی تھی کہ بھوپال اور ممبئی ایم برکشن پائنٹ میں راشی کا اتنا انتر آئے گا بھوپال سے روانہ ہونے والی سبھی حج یاتریوں نے حج کمیٹی آف انڈیا کے ساتھ ہی راج حج کمیٹی کے چیئرمن اور سی ای او سے نیائی کی گوہار لگائی ہیں مسلم کمیٹی کھرگون اور جمعیت علمائے ہن نے آپتی جتاتے ہوئے پردھان منتری کے نام جیپن سوپ کر مدی پردیش کے حج یاتریوں کا امبارکیشن پائنٹ بدلنے کی مانگ کی ہے کلیپٹویٹ کارلے پہنچے جیلا کمیٹی صدر ریاضن شیخ حاپی تیہ صاحب ویل فیر سوزائیٹی ادیش ڈاکٹر مکتیار احمد شیخ نے کلیپٹویٹ شیورا سنگھ ورماز سے ملاقات کر بتایا کہ مدی پردیش میں جو لوگ ممبئی سے اپنی حج یاترہ کرتے تھے اس کے لیے دس سال بعد پونہ اندور بھوپال سے ہوای یاترک سوکات میری تھی اس کا لاب اٹھانے کے لیے کئی آویدوں کو نئے اپنے نکٹم ہوای اڈیش سے جانے کے لیے آویدن کی ہیں اب جب حج یاترہ تیویس کی تیسری اور انتیم کیست جمع کی گئی ہے تو آدیش جاری ہوئے ہیں کہ اس میں اندور بھوپال سے فلائٹ ہون لینے والے یاترک خود کو تھکا سا محسوس کر رہے ہیں بھوپال سے تائر خان کے ساتھ بیرو ریپورٹ خرگون پیسوں کا بہت فرق آیا ہے ہم نے بتا رہا ہوں پہلے پچپن ہزار روپے وہ ساٹھ ہزار روپے اور ایک لاکھ روپے میں حج ہوتا تھا آج بتائیے سبہ تین لاکھ روپے کا کینے کے بعد تین لاکھ بہتر ہزار روپے آپ مانگ رہے ہیں تو کیسے دے گا آج ہی نے اپنا انتظام آج ہج کا کر رکھا ہے اتنے سبہ تین لاکھ روپے تک کا انتظام جوڑ جار کے کرا ہے اب وہ ساڑھے تین لاکھ بہتر ہزار روپے کان سے لاکھے دے گا اس لیے مہربانی کر کے ہماری مہد دیوانہ درخواست آپ کے ذریعے سے آل انڈیا ہج کمیٹی سے آئی ایم پی اسٹیٹ ہج کمیٹی سے اور میں بزارش کروں گا مددہ پر تیسٹ ہج کمیٹی کے چیئرمن سے اور سی او سے کہ وہ مہربانی کر کے ہی میل کریں اور ہمارے سارے حاجی بھی ہی میل کرنا ہے کہ ہماری یا تو ممبئی سے فلائٹ کریں یا یہ اس کو تین لاکھ بہتر ہزار مانگنا ہے اس کو کم کر کے تین لاکھ دیس ہزار روپے کریں تو ہم لوگ دینے کو اس ماملے میں اس بار انڈور اور بھوپال سے اڑانے دس بات سال کے بعد چالو کی گئی ہے حاجیوں کو جو انڈور سے جانے کا خرچ اور ممبئی سے جانے کے خرچ میں قریب 33000 کا انتر ہے اور بھوپال سے اور ممبئی میں انتر قریب 68000 روپے کا ہے اس سے حاجیوں کو بہت بڑا بہت بڑا ہے ہماری یہ مانگ ہے پردان منتری جی سے ایوام الپسنگکک منتری کینڈری منتری اسمرتی رانی جی سے کہ یا تو اس میں کچھ ریایت کی جائے کیونکہ ان دور سے ممبئی ہوتے ہوئے جہاں جو جاتا ہے اس کا قرائے زیادہ زیادہ ایک آدمی کا 5000 ہوتا ہے تو برتی حاجی زیادہ زیادہ دس ہزار کا ڈیفرنس ہونا چاہیے اس سے ادھک کا نہیں ہونا چاہیے اس سے حاجیوں پر بہت بہت بڑا ہے اور قریب 50 ہزار ایک حاجی پر 53000 اور 68000 کا انتر آیا ہے ہم پناہ مانگ کریں گے پردان منتری جی سے اس میں دتکال حشت سے کر یا تو سبھی کی اڑھانے ممبئی سے کر دی جائے مدی پردیش کے حاجیوں کی یا پھر اس میں کمی کی جائے مدی پردان منتری جیوں کو کیونکہ اس بار تیویس میں انڈور سے فلائٹ فیٹ پورنا چالو کی گئی ہے اس لئے دس بار سے پھر وڑان اڑتی تھی انڈور سے سیدھا چندہ لیکن دس بار سے بات پھر سے انڈور سے شروع کی ہے لیکن اس بار جو ہے حاجیوں کو ساتھ تھکا سمیشود ہونا کیونکہ کارنگ یہ ہے کہ انڈور سے ممبئی کی فلائٹ کا ٹکیٹ 3000 سے 5000 پتا ہوتا ہے لیکن حاجیوں سے پچاس ہیار سے سانڈ ایار تک پچھلے جا رہا ہے انڈور سے بھی اڑاندھا اور بھوپال سے بھی اس کو لے کر ہم نے آج کلیکٹر ساہب جیبن دیا ہے اور مانگ کی ہے کہ اس ترکی سے تھکی جو ہو رہی ہے حاجیوں ساتھ اس کے دور کی جائے یا پھر انہیں پھرنا پھر ممبئی سے ہی سیدھے اڑاندھیں جائے ہمارے سارے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے ڈیل آئیکون کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں